فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا جس کو آئی صاحب نے دعا بتلائی تھی وہ تھی لا تدرکو الافصار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَفْصَارُ وَهُوَ اللَّتِیفُ الْخَبِیرِ کہا تھا یہ آیت ہے قرآن کی کہ یہ آیت پڑھتے ہوئے چلتا جائے ہر جگہ تہلے لئے راستہ کلتے چلے جائے لا تدرکو الافصار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَفْصَارُ وَهُوَ اللَّتِیفُ الْخَبِیرِ حافظوں سے پوچھ لو بھئی لا تدرکو الافصار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَفْصَارُ وَهُوَ اللَّتِیفُ الْخَبِیرِ اپنے مسجد کے امام صاحب ہیں ان سے لکھوا لے پڑھتے رہو وہ بارڈر کراس کرتے جاؤ اس میں تعداد نہیں ہے اور وہ جو تانہ دار صاحب کو حاجی صاحب نے بتلایا تھا وہ یہ بتلایا تھا کہ جب گھر میں داخل ہو جب بھی گھر میں داخل ہو زور سے سلام کرو السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو حدیثِ باق میں آتا ہے کہ جو گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ وافر رزق کا فیصلہ کر دیتا صرف سلام کرنے بھی وافر جب گھر میں داخل ہو سلام کر حضور نے فرمایا اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو بھی سلام کرو تمہارا یہ سلام فرشتے مجھے پہنچاتے اگر گھر میں کوئی نہ ہو حاجی صاحب نے اسے کہا کہ صرف گھر میں جب داخل ہو سلام کرو اور پھر کوئی سوی دروش شریف پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے چھوٹا درود اور پھر ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو اور پھر ایک مرتبہ بس سلام دروش شریف بسم اللہ سورہ اخلاص یہ مشکل چیز تو نہیں ہے پیسے لگیں گے اس پہ خرچہ ہوگا جب گھر میں داخل ہو فرمایا بھر یہ عمل کر کے اندر داخل ہو جتنا قرضہ ہے وہ بھی اللہ اتار دیں گے آئندہ مقروض بھی کبھی نہیں ہوگا اور وافر رزقہ بھی فیصلہ ہو جائے گا نہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ مانگنے کی ضرورت پندرہ دن کے بعد ہی اس نے پیغام بھیج دیا آئی صاحب کو کہ جی میرا تو کام اللہ نے چالو کر کریں گے احتمام